ناظرین اس وقت اسلام دوسرے نمبر پر آنے والا دنیا کا سب سے بڑا سب سے پسندیدہ ترین اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے لہٰذا ہمیں اکثر سوشل میڈیا پر یا پھر خبروں میں یہ سننے اور دیکھنے کو ملتا رہتا ہے کہ فلاں مشہور اداکار ایکٹرز پولیٹیشن یا بزنس مین نے اسلام قبول کر لیا ہے یوں شاید یہ دنیا کی واحد خبر ہوتی ہے جسے سن کر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے جبکہ اس کا کمزور ہوتا ہوا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے مگر افسوس کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو دولت شہرت عزت اور پروٹوکول کے لالچ میں آ کر ناؤزبیلہ اپنے دین اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ کہیں کہ نہیں رہتے تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج ہم دس ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے محض چند ٹکوں اور دنیاوی شہرت کی خاطر دین اسلام کو چھوڑ دیا بھارت میں مہاتمہ گانڈی کے نام سے مشہور گانڈی جی کے سب سے بڑے بیٹے ہری لال گانڈی کی اسلام میں آنے اور پھر اسلام کو چھوڑ دینے کی کہانی کافی عجیب ہے کیونکہ ہری لال گانڈی 23 اگست 1888 کو ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے مگر سال 1936 میں ہری لال گانڈی کی عمر جب 48 سال تھی تو انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کر پبلیکلی دین اسلام کو قبول کر لیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے اپنا نام بدل کر عبداللہ گانڈی رکھ لیا تھا بس پھر کیا تھا بھارتی کافیروں اور ہندووں نے ان کا جینا حرام کر دیا انہوں نے ان کا مکمل بائیکارٹ کر کے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو ان کے ماں باپ نے تنگ آ کر ان کو واپس ہندو دھرم میں آنے کو کہا جس کے باعث انہوں نے پھر سے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا ناظرین مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ہندو دھرم کو دوبارہ دل سے اپنایا ہوگا کیونکہ جس انسان کے دل میں ایک دفعہ اللہ کا نور اور ایمان کی روشنی پہنچ جائے وہ پھر ہمیشہ کے لیے راہ ہدایت پا لیتا ہے ناظرین نرگس دت یکم جون 1939 کو بھارت کی مشہور ریاست کلکتہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں آپ لوگ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ بولی ووڈ کی مشہور ادھاکارہ اور بھارتی سیاستدان نرگس دت کا اصل نام فاطمہ رشید ہے یعنی یہ ایک مسلمان ادھاکارہ تھی یاد رہے نرگس دت نے بھارتی فلم انڈسٹری میں تقریبا ستر سے زائد فلموں میں کام کیا نرگس دت نے اپنے ساتھی ایکٹر سنیل دت سے شادی کی تھی لیکن نرگس دت کی سنیل دت سے شادی کی سب سے زیادہ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ نرگس دت نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا تھا یوں نرگس دت شادی کی خاتر مسلمان سے کافر ہو گئیں ان کے والد عبدالرشید کو راولپنڈی کی مشہور کاروباری شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے یہ پہلے غیر مسلم تھے لیکن بعد میں اسلام لے آئی تھے جبکہ ان کی والدہ شروع سے ہی مسلمان تھی نرگس دت کو ان کی بہترین ادھاکاری پر ایک نہیں بلکہ کئی بڑے فلمی ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا ہے لیکن اگر بات کی جائے نرگس دت کی نجی زندگی کی تو سنیل دت سے شادی کرنے کے بعد ان کے تین بچے ہیں جن میں بھارت کے مشہور ادھاکار سنیل دت بھی شامل ہیں افسوس کے نرگس دت تین مئی انیس سو اکاسی کو اکاون سال کی عمر میں کافر ہوتے ہوئے وفات پا گئیں دوستو انتہائی افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ سری لنکا کے مشہور ترین کرکٹر اور سابق کپتان تلنگ کارتنے دلشان کا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے پیسے اور سستی شہرت کے لیے اسلام کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کو اختیار کیا ان کی اسلام چھوڑ کر کافر بننے کی کہانی انتہائی ناقابل یقین ہے یاد رہے تلنگ کارتنے دلشان کی پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی تھی تبھی تو ان کے والدین نے ان کا نام توان محمد دلشان رکھا تھا مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دلشان جب ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کے کرکٹ ٹیم کے سکول لیول کے کوچ نے انہیں اسلام کو چھوڑ کر ہندویزم اپنانے کا مشورہ دیا جسے انہوں نے قبول کر لیا اور اپنا نام تبدیل کرنے کے بعد سولہ سال کی عمر میں مسلمان سے ہندو بن کر کافر ہو گئے جس کے بعد انہوں نے مستقل مذہب کے طور پر بودمت کو اپنا لیا جس کا انہیں بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے سکول کوچ نے دلشان کو سی لنکن کومی ٹرکٹ ٹیم میں انتہائی جلد متعارف کروا دیا دائیں ہاتھ کے جارہانہ اپنر برلے باس دلشان نے جب 18 نومبر 1999 میں زمباوے کے خلاف سی لنکا کے لیے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹیس میچ کھیلا تو اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال تھی پہلا ٹیس میچ کھیلنے کے 22 دن بعد ہی انہوں نے اپنا پہلا ونڈے میچ 11 دسمبر 1999 کو زمباوے کے خلاف کھیلا جبکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کا آغاز ہوا تو 15 جون 2006 میں انگلنڈ کے خلاف انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا یاد رہے انہیں دنیا کا پہلا ایسا کرکٹر ہونے کا عزاز حاصل ہے جس نے سب سے پہلے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی میں سینکٹری سکور کی تھی تارک فتح تارک فتح مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کا اصلی دشمن اور غدار وطن نکلا جو کہ ایتھیس بن گیا تھا یعنی یہ کسی بھی خدا کے ہونے پر یقین نہیں رکھتا تھا تارک فتح پیدا تو کراچی میں ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان سے بھاگ کر کینیڈا چلا گیا وہاں جا کر اس نے اسلام کے خلاف تحریکیں چلائیں اور لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسلام چھوڑنے کے لیے اُسا آتا رہا تارک فتح اسلام مذہب کو چھوڑ کر لا دین ہو چکا تھا افسوس کہ اسی سال دوزار تیس میں چوبیس اپریل کو اس کی کینسر سے دردناک موت ہو گئی محمود الحسن ان کا مسلمان سے کافر ہونے کا واقعہ انتہائی دردناک ہے کیونکہ محمود الحسن 10 ستمبر 1990 کو بنگلہ دیش کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ بنگلہ دیشی کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے یہ سال دوزار آٹھ کے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا ایک اہم حصہ تھے جبکہ یہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں محمود الحسن کا تعلق ویسے تو اسلام سے تھا لیکن انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران اچانک سے اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم اپنا لیا پہلی بار جب یہ خبر سامنے آئی تو کسی نے بھی یقین نہ کیا مگر یہ خبر اس وقت کنفرم ہو گئی جب انہوں نے اسلام کو چھوڑنے کے بعد اپنا نام محمود الحسن سے بدل کر وقاس رنجن داس رکھ لیا تسلیمہ نصرین تسلیمہ نصرین بنگلہ دیش کی مشہور لکھا رہے ہیں یہ 25 اگست 1962 کو مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کے والد ایک مسلمان ڈوکٹر تھے تسلیمہ نصرین نے 1976 میں اپنی سکول اور 1978 میں کالیج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈوکٹر بننے کے لیے یونیورسٹی آف ڈاکہ میں ایڈمیشن لیا جہاں سے انہوں نے 1984 میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر کے اپنی گریجویشن مکمل کی مگر پھر اچانک اسلام چھوڑ کر ایتھیسٹ یعنی لادین ہو گئی جس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی جنرل اور کتابیں لکھیں جن میں زیادہ تر کتابوں پر بنگلہ دیشی حکومت نے پابندی لگا دی جبکہ تسلیمہ نصرین کو بلیک لسٹ میں ڈال کر بنگلہ دیش سے جلاوطن کر دیا گیا جلاوطنی کے بعد 1990 میں ان کے لکھے گئے جنرل ناولز اور مضامین کی وجہ سے تسلیمہ نصرین کو عالمی طور پر شہرت حاصل ہوئی یورپ اور امریکہ میں ایک دہائی گزارنے کے بعد تسلیمہ نصرین نے انڈیا میں رہنا شروع کیا یہاں سے بھی ان کو 2008 میں نکال دیا گیا مگر پھر بھی آج یہ ریزیڈنٹ پرمیٹ پر بھارت کے دارالحکومت دلی میں ریائش پذیر ہیں یہی وجہ ہے کہ تسلیمہ نصرین کی مسلمان سے کافر ہونے کی کہانی ہر سننے والے کو رولا دیتی ہے سید وسیم رزوی سید وسیم رزوی ویسے تو کہنے کو ایک مسلمان تھا لیکن یہ اکثر اپنے جوشیلے بھڑکا اور نفرت آمیس بیانات کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے غصے کی وجہ بنا رہتا تھا یہ وہ بدبخص شخص ہے جس نے نعوذب اللہ سپریم کورٹ میں قرآن پاک کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کی مہم چلائی تھی جسے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا تھا کہ اسلام سے نکلنے کے بعد ایک خاص قوم کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف گستاخی بھری باتیں کرتا رہا اور اس نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی جو کہ گستاخی سے بھری پڑی ہے نعوذب اللہ اس نے اسلام چھوڑنے کے بعد سناتن پرمپرہ اپنا لی اور اپنا نام سید وسیم رزوی سے بدل کر جتندر نارائن سنگھ ٹیگی رکھ لیا آج اس کی نہ تو کوئی خبر آتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیان اللہ نے اس پر اپنا عذاب اسی صورت میں نازل کیا اب آپ لوگ ہی کومنٹ کر کے بتائیں کہ اس بدبخت نے اسلام کو چھوڑ دیا یا پھر اسلام نے اسے چھوڑ دیا ہے ہیپی سلمہ ہیپی سلمہ انڈونیشیا کی ایک مشہور موڈل اور ایکٹس ہے یہ چار جنوری انیس سو اسی کو انڈونیشیا میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش ایک مسلم فیملی میں ہوئی تھی ہیپی سلمہ پر قسمت اس قدر مہربان ہوئی کہ جلد ہی پورے بریعظم ایشیا کی ایک جانی مانی موڈل بن گئی مگر وہ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے اور رکاض سے زیادہ عزت شہرت دولت مل جائے تو انسان خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور کچھ ایسا ہی ہیپی سلمہ کے ساتھ ہوا یعنی سال دوزر دس میں انہوں نے بالی کے شاہی خاندان میں شادی کرنے سے پہلے اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کو اپنا لیا جب یہ خبر سامنے آئی تو ایشیا کے مسلمانوں کا دل خون کے آنصر ہویا آج ہیپی سلمہ پرنسز ہیپی سلمہ زاروں کے نام سے جانی جاتی ہے شادی کے بعد اب تک ان کے دو بچے بھی پیدا ہو چکے تو پیارے دوستو یہ تھے وہ دس لوگ جنہوں نے اپنے لحاظ سے دنیاوی عزت محبت دولت اور شہرت کی خاتی دین اسلام کی اصلی دولت یعنی اصلی دین حق کو چھوڑ دیا اور اسلام سے دور ہو گئے ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ویڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں